تو خلفاء راشدین کا معاملہ ان کے بارے میں امت کو اگر یہ کر بیا جائے تو قیامت کے میدان میں تو حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ آکر دعوان پکڑ لے گے کہ ہم جو مولا علی کو فرجتن پاک کو چاہتے تھے اپنی جانب کو قربان کرنے کے لیے جب نے ہم پر نظام لگایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی آکر دعوان پکڑے گے تو صحیح مشکہ وہ تو بہے گئے ہیں بحیر سے بھی گرانے نہیں کوشش کیا انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے پورے دین کو مشروع کرنے کے لیے سوات عاظم جو اصل بنیاد ہے ایک طرف میں قرآن کو شک میں ڈالا دوسرے طرف میں آدیس کو شک میں ڈالا کہ جتنے دین کے اندر میں خلفاء راشدین کی بے اعتمادی پیدا کراتی ہو انسانیت اور امت کے اندر میں اب ان سے اگر بے اعتماد ہو گیا ہو تو کہیں پر بھی اگر ان ابن عمر فاروخ ظلہ دانوں کا نام آئے گا تو سیدنا عمر ظلہ دان کی ذات کے وارے میں رشق پیدا کر گیا تو وہاں پر تو خورن کٹ ہو جائے گا امت میں سیدنا عمر فاروخ ظلہ دانوں کا نام آیا گا تو کٹ ہو گا بڑی سازشوں کے ساتھ میں ایک بڑے پلان کے ساتھ میں انہوں نے اور معلوم ہے یہ کب سے شروع ہوا معلوم ہے میرے آقا کو پردہ فرمانے فرماتے ہی ظاہری طور پر دو جہاں کے مالی میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اثر جسم متاہر ابھی موجود تھا جیسے ہی خبر پہنچی کیا ہو خبر پہنچی کہ ظاہری طور پر میرے آقا پردہ فرمان چکے ہیں تو ادھر حق تبالے حضرت عقوب بکر رسول اللہ علیہ وسلم کا گمزم ہو گئے زمان سے کوئی بات ہی نہیں اگر زیادہ غموہ تو کیا ہوتا ہے اب کی زمانے قدر میں کیا ہوتا ہے تو کومہ میں چنے گئے ہوتے ہیں کومہ میں چنے گئے تھے کچھ اس سمجھ میں نہیں آرہا ہے حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم مشہور آری سے ہاں اگر کوئی کہے کہ میرے آقا تو جہاں کے مالک اس دنیا سے جا چکے ہیں تو تلوار ہاتھ ملیا تو گردر اُراد ہوا میرے آقا تو بیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ملاقات کے لیے تو بیسا جائے گے اور آ جائے گے یہ یہ چیز اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ دلو جان سے میرے آقا سے محبت کرتے تھے بے قابو ہو گئے تھے اب یہاں پر سکتہ بول سکتے جو بول رہے ہیں وہ سمجھ میں نہیں آرہا وہاں پر تو سکتہ نہیں تھا وہ کومہ تھا کومہ میں چلے گئے تھے ہوں ادھر یہاں مجھوکن میں معاف کی تھی آپ خوش ہو گئی حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم سکتہ تاریہ ہو گیا سکتہ تاریہ عقل ساتھ نہیں تھی عقل پر غالی ہو گئی چیز میں برداشت نہیں کرتا اس کو اگر باپ سے زیادہ محبت بھی نا تو ایک مہین ہے میرا باپ مریسہ نے تک رہا جو میرے ابھی چلتہ بیٹا نظر آ رہا ہے میری ماں نہیں مجھے تو وہ سائزہ میں سکتہ رہا ہے جاتے میں سلام کروں گھر میں امی جان مجھے دکھ رہی یہ سکتہ ہوتا ہے جو حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا تھا تو اسی وقت میں ان دون خلفہ راشدین کا تعالیم یہ حضرت عثمان زنورائن رضی اللہ تعالیم کا وہ تو زنورائن ہیں دو شہزادیاں آپ کے نکاح میں ہیں ان کا عالم جو تھا وہ بھی اپنے آپ سے اور مورا علی مشکل مشاہ علیہ السلام کے جس کام کے لئے امتیم کیا گیا تھا اب امت کو سمحان لے کی ذمہ داری ہے تو امت کو اب تو امت جو جس رخ سے پہچانی جاتی ہے وہ تو شریعت کا ظاہری نظام ہے قرآن ہے حدیث ہے شریعت ہے سنت ہے تو مولا علی اب پوری امت کو سمحان لے کیلئے اب طریقت کی طاقت کو تو ظاہر نہیں کریں گے شریعت کے نظام کو شریعت کو سمحان لے کیلئے پوری امت کو سمحان لے کیلئے ضروری تھا ایک سوئی کے ساتھ میں اگر یہ خود اگر خلافت کے اگر سمحان لے دے تو پھر وہ ایک سوئی نہیں ملتی تھی خلافت کا ظاہری بہت اتنا ہوتا کہ پھر امت کے سمحان لے کے لئے کچھ وقت ملنا چاہیے کیا ہوتے ہیں بیاد سپورٹ اندر کی طاقت یہ یہ سب غلط بات ہیں یہ سب صحیح تجمع نہیں ہوتی بلکہ اندرونی کنٹرول جس میں جیسے روح کا معاملہ ہے خدا کے قصر مولا علی دین کے اندر میں روح کے حسیت اکتے ہیں شریعتِ ظاہری جسم کے آزا ہے وہ بھی بے کا دیئے ہیں آنکھ ہے زبان ہے کان ہے ہاتھ ہے پیر ہے ناکون ہے کہ گھرونٹا ہے سنت اور شریعت کا سب کچھ ہے اپنی جیسے کی حقیقت ہے لیکن ہم ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس میں روح کے حسیت مولا علی کے اور مولا علی کے انظام کے طریقت کی ہے کہیں کیے طریقت کی ہے ہاتھ کڑ جائے گر جائے ناکڑ جائے گر جائے ہو سکتا ہے لگنا ہو سکتا ہے بہرہ ہو سکتا ہے مگر بغیر روح کے اب روح تو چھپی بھی رہی کی تو چھپ کر تو تینے خلفاء کو آگے بڑا تر اسلام کو سمبھالنا تھا یہ حکمت تھی یہ دو جہان کے مالی کی کہ میرے دو جہان کے مالی کی میرے آقا امت کو بھی ایک طرف میں رحملی کر رہے تھے اور مورا علی کو بھی حکم دے رہے تھے کہ نہیں اب خلافت ان کے حوالے کرو کیوں کیا آج پندرہ سو برس کے بات میں بھی خدا کی قسم ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا کے نظام کے چلانے کے لئے مورا علی ایک ایک معاملے میں ایک ایک لمحے میں دو جہان کے مالی کی منشہ اور مرضی کے ساتھ دنیا کو چلا رہے ہیں اس قانقہ محمدی میں تم لوگ بیٹھے جو سن رہے ہیں یہ مورا علی کی منشہ کے بغیر نہیں بلکہ یہ تو دو جہان کے مالی کے منشہ ہی کے مطابق میں ہو رہا ہے نہیں یہ اپن رکھیں گے کی نہیں زیادہ ایکسپورزن بولیں گے تو پھر پندرہوی صدی میں خانقہ محمدی عدل آباد کے لئے مورا علی کا یہ تصرف کا قدعہ ہا رہا ہو تو پھر جس وقت میں دو جہان کے مالی اس پردے اس دنیا سے پردہ فرما کر امت کو مورا علی کے حوالے کر دیے ہوں اب مورا علی خلافت پر آ کر خلافت کو سنبھالتے جو سنبھالنے والے کہاں ہوتے اب امت کے لئے تو ہر ایک آ کر مصروف ہو جانا پڑتا شدیت کے ظاہری نظام کے اندر میں اور حالہ تو اسے اس زمانے اندر میں پیدا ہو گئے تھے کہ ایک طرف سے خیصر اس کسرہ مدینے پر حملہ کرنے کا پلان بنا رہے ہیں دوسرے طرف مدینے مورا کے اندر کے منافقیں اچھت کر آگئے ہیں تیسری طرف سے عبداللہ ابنہ سبا اپنے فطروں کو شروع کیا چوہتی طرف سے کوفہ کا رہنے والا مسلم والا انہیں قضام نقوت کا دعویٰ کیا حالت کیسے تھیں اگر ان حالات کے اندر میں مولا علی کی ذات مصروف ہو جاتی تو پھر اس طبحالے میں موقع نہیں روح آ کر تو آپ کا کام نہیں کرے گی آپ کا کام نہیں کرے گی اس لیے مولا علی کو پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے تو کہا کہ ابو بکر کو خلیفہ بناو تو مولا علی کے مرزی کے بغیر خلیفہ بانے ابو بکر یا دو جہان کے مالی کے منشاہ کے ناؤسلاللہ ہوئی نہیں سکتا آج بھی مسجد نبی کا امام ہو یا کسی بھی کہ کوئی آدمی اگر ان کی ختمت کر رہا ہے تو میرے آقا دو جہان کی مالی کی مرزی اور ختمت کے خناف نہیں ہو سکتا ہو ہمارا عقیدہ ہے وہ چاہے دعنی دوگن ہو کہ جامع ازہر ہو کہ چاہے کسی مسجد کا امام ہو وہ تو میرے آقا کی منشاہ ہے مولا علی کا نظام ہے کوئی مندر کا پرلیت بھی ہو کوئی بھی دنیا کے انسان کا نظام ہو مولا علی کی دست نص اور ان کے اختیار کے باہر نہیں بلکہ انہی کا تصرف ہے سمجھ آئے مولا علی کی گائنات اللہ کی مالک مصطفیٰ لیکن چلانے والے مولا علی کی ذات زرے زرے پر مالک نے قادر بنا دیا خدرت دے دیا ہے مولا علی کو سارا نظام مولا علی کا چلے گا حکومت کس کی چلے گی مولا علی کی چلے گی مالک کون ہے دو جہاں کے مالک ہے خالق کون ہے اس میں کوئی لچک نہیں تو اب ان معاملات کے اندر میں تو مولا علی دو جہاں کے مالک سے کیا منشاہ ہے علی تم کو سنبھالنا ہے سامنے مت آؤ کیونکہ شہادت نہ ہے اگر خلافت ہو جاتی تو پھر کیا نہیں ہو سکتا نظام تو تہہے لیکن ان لوگوں کے جو صحابہ سے بزن کرنے کے لیے روافض اور شیعہ جو امت کو بے اعتماد کرتے ہیں اس کے لیے کلالیفکیشن دبا رہا ہوں اور تمہارے عقیدوں کو صاف اس لیے کہ خانقہ محمدی کا یہ عقیدہ یہی تو آگے ہمارے خانقہ محمدی کی بے سرور بریان بنے گی کیوں ہر وزہ وزہ محمدی بن کر آتی ہے خدا جان اقعہ ہے کیا ہے اب طریقت کے اوپر اجارے داری تو مولا علی کے معاملات میں اہل طریقت میں تھوڑی سی بھی جاسبیت پیدا ہو جائے گی اور وہ طریقت طریقت ہی نہیں ہے جس پہ مولا علی کی محبت نہ ہو خدا کی قسم پنجدن پاک کی محبت نہ ہو تو اگر خانقہ محمدی کے ذریعے سے پنجدن پاک کی محبت اور مولا علی کی عقیدت کا اگر دست دے رہے ہیں تو یہ بھی حق و صدق ہے اس کے بغیر کوئی اہل طریقت ہوئی نہیں سکتا ولایت کا راستہ ہو ہی نہیں سکتا ورنہ کیا ہوگا بے گاری کرا دو زندگی بھر مولا علی سے پنجدن پاک سے کٹ کر جنت ملنا مشکل ہو جائے گی انہیں کیا بنے گا ولی اور کیا چلے گا ان سے چشتیا چراف اور کیا نظام چلے گا خانقہ وں کا بلکہ وہ مجرم بن جائے گا کیا بن جائے گا اس لیے کلاریفکیشن کے لیے اور صفائی کے لیے تمہارے عقیدوں کی صحیح کے لیے تم لوگ سننے والے اس کو اتنا سمجھو کے نہ سمجھو لیکن آگے کے آنے والی نسلیں اس کو سمجھ کر اپنے عقیدوں کو رکھو صحیح کریں اب اس خانقہ محمدی کی تعلیمات کے ذریعے سے یہاں کی اسی رنگ سے ہم قبر میں بھی جائیں گے میدان بحشر میں بھی ہوں گے ہم خدا کے سامنے بھی اسی رنگ کے ساتھ ہم بتائیں گے ہمارا رنگ تو رنگ چشتیا ہے ہمارا رنگ تو پنجدن پاک کا ہے ہمارا رنگ تو غوث کیا ہے حالیہ ہے رنگ میں مرنگی کی شہدت کا بھی احتمام کی جاتا ہے محرم اور حرام کے اندر میں سرخ نشان بھی خانقاہ میں لگا جاتا ہے اور سید کائنا کے رضوط کی محفل بھی ہوتی ہے مولا حسن کی محفل بھی ہوتی بھی ہوتی اور شہادت کی بھی ہوتی ہے اور مولا حسین کی احتمام بھی ہوتا ہے اور شروع ہی سے اس دن کا احتمام یہ کہ دبا خانوں میں پھر تقسیم ہوتے ہیں مریدین آتے ہیں اور وہ محفلے ہوتی ہیں یہ ساری وہ چیزوں کے ذریعے سے ہم اپنے مریدین کو اپنی خانقاہ کے روح اور عقیدے کو پنجت انپاد کے قدموں میں لے کے ڈالن چاہ رہے تھے اس کے وجہ سے کیوں یہ جہاں ایکشن ہوتا ہے وہاں پر کچھ ریاکشن بھی ہوتا ہے جہاں دبا دی جاتی وہاں پر انٹی بیٹن بھی ضروری ہوتا ہے تو پھر ہوا کیا کہ نئے آنے والے بچے جو ان مجلسوں میں ہماری ذات کے قریب میں ہی رہے ان تعلیمات کے ذریعے سے دور دور کی تعلیمات کی وجہ سے انہوں نے ہم نے جب بنجت ان پاک کی محبت کا راستہ بتایا اور ہم نے محبت خدا کی قیدتوں کا راستہ بتایا اور ہم نے مولا علی کی محبت خدا کی قسم تی اور رہے اور اسی سے ہمارا آخری کلمہ بھی ہوگا مولا علی کون ہے مولا علی ہماری ایمان کی سند دینے والے ہیں مولا علی کی ذات پنجت ان پاک عقیدے میں خدا کی قسم ذرا برابر ہمارا فرق نہیں آیا حالات کو دیکھ کر ہم پڑپی اور رنگ نہیں بدل رہے ہماری مجبوری نہیں ہم کو ضرور نہیں ہے لیکن جو رخ دیا تھا دیا گیا اس خانقہ محمدی تو وہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے اپنی تعلیمات کے در میں یہاں کے خانقہ کی محصیلوں میں ہماری خانقہ وں کے در میں جوگر پنجت ان پاک گیا اس لیے کہ خانقہ وں کے رخ میں یہ کمی آگئی تھی طریقت کے نام کی خانقہ وں میں ہم اعتراض نہیں کر رہے اس کو جو ہے غنیمت ہے لفظ خانقہ بھی ہے تو اس کو خوش ہے لیکن کیا ہو گیا تھا فادیہ تو ہوتی تھی درود تو ہوتا تھا اپنے پیر کی برسی تو ہوتی تھی ارس تو ہوتا تھا لیکن کسی اور رابضی ہونے کے فتوے کے خوف اور ڈر کے ساتھ میں ذرہ رخ کو پیچھے کی آتھنہ قدم کو پیچھے لیکن میرے غریب نماز کا کرم ہے خدا کی قسم مولا علی کا صدقہ ہے اور پنجدن پاک کی عطا ہے اس خانقہ محمدی کو کہ اس پوری دنیا کے اندر میں کیا ہے کہہ رہے علی علی کہہ تو یہ شیعہ ہے کہ آپ اس یہ بول دیں گے شیعہ کا فکرہ دیں گے لیکن ہم نے اپنے بچوں کو اس روح کے بتانے کے لئے کوئی کمپرمائز نہیں کیا در و خوف ان کے اندر پیدا نہیں کیا بلکہ علی کا سپاہی بنا کر ہم دنیا کو یہ بتا دیئے کہ علی کے بغیر ولایت کا راستہ راستہ ہی نہیں ہے ورنہ خانقہ ہیں کیا ہے یہ جو خانقہ کا نام لے کر خانقہ ہیں چلا رہے ہیں جو راہ طریقت کہہ کر پیری مریدی کے لاکھوں مرید ہیں جن کے مرید ہیں ہم ان پیروں کو بھی جانتے ہیں اور ان خانقہ وں کو بھی جانتے ہیں کہ جن خانقہ وں کے اندر میں اپنے پیر کا عورس تو ہوتا ہے مزرگوں کی محفلے تو ہوتی ہے لیکن پنجتن پاک کے نام کے لینے سے خائف ہیں ہے کہ نہیں یہ خائف لیکن خانقہ محمدی کے اگر سے کہ عمر کم ہے لیکن یہ غریب نواز کے در کے بھیکاری اور خیرات ممتوں سے جارہ اپنے کو سمجھے ہم جرت نہیں کر سکتے غصر آزم کی بارگاہ میں پہنچنے کا دعوی نہیں کر سکتے تو مولا علی پنجت انفہ تو بہت آگے کی بات ہے ہماری تو روح نکل جائے کہ روح آپ آزمات کے ساتھ نہیں آگے نظام کو آگے بڑھایا اور حق کو دنیا میں ظاہر کرنے کے لئے سوال بات کہ خانقہ نہیں تھی گیا اور پیری مرینی کے نظام نہیں تھی گیا لیکن مولا علی کی نظر پڑی ہیں اور ان کی عطا ہے ان کی نظر کا کمال ہے خدا کی قصر ان کی کرامت ہے ان کا موجزہ ہے مولا علی کا وہ تو بادشاہ تھے اور قیامت تک رہیں گے وہ ضررے کو منتخب کرے تو وہی وقت کا حضر اسود بن جائے گا سمجھ میں ہی بات ہے وہی نظر کرم کریں گے تو حضر اسود کے درم ان کو بتا دیں گے قیامت تک مولا علی کے حق میں ہمارا عقیدہ ہے حق چلے گا ہی مولا علی کے ذریعے پرچتر پاک کے ذریعے سے حق کی بنیان تھی اور ہے اور قیامت تک رہے ہماری نسلیں غلام ہیں ہماری نسلیں ان کا صدقہ لینے مولا علی کا کرم غریب نواز کا صدقہ کہ غریب نواز نے مولا علی کو تیار فرما لیا اور غصر آزم نے تیار فرما لیا نہیں سنت خدا بندی یہی ہے کہ جس قوم کو جاہل قوم کہا تھا مکہ باروں کو انہی کو قیامت تک امام بنایا یہ خدا کی سنت ہے اور ویسے ہی مکہ کے جاہل مقام پر اور ویسے صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین نے مغوظ کیا خدا کی سنت یہ ہے کہ صلی اللہ پہاڑوں پتھروں ہی کے در میں چشمے کو نکالتا ہے تب تو ظاہر ہوگا نا اگر زرقے زمین پانی کا چشمہ تو کھون سر کمانے بھی لوگ ہاں چشمہ مجب لیکن کوئی پہاڑوں میں دیکھے چشمہ یہی تو کرامت ہے مولا علی کی کرامت کا اظہار ہے خانقہ محمدی کہ خاندانی پیڑی در پیڑی خاندانی پیڑی در پیڑی اور یہ کلالیفیکشن کھراؤں مچ کہ خلا بھی آرہے خلا بھی آرہے تو یہ بات فرماتی نہیں کہ دنیا کے کھٹ اوریا تو جڑے وہی اس خانقہ خانقہ محمدی کسی سے نہیں جڑے گی تو جہاں کہ مالک میرے آقا اس دنیا سے زائد پر پردہ فرمات تو یہ تو حضرت عبو بکر عزیلہ عدی عدی ایک قومہ میں دوسرے سکتے میں اس کے بعد اسی وقت میں ایک مٹنگ مجین منورا کردر میں ہوئی تھی مٹنگ مٹنگ کیا تو جہاں کہ مالک تو عزیلہ سے زائد پردہ فرمات ہے اب اس کے بعد میں خلیفہ کن بنا جائے گی وہ وقت تھا خلیفہ کے پارے میں یہ محبت کا تقاضی تھا اور اس مٹنگ کے قائم کرنے والا کون تھا منافقین کا سردار تھا مدینہ کے باہر ایک بغیچے کے اندر میں یہاں ان لوگوں کا تو یہ حال ہے اور وہی خالی جی تھے اور وہی منافقین تھے منافقین نے مخلص صحابہ کران کو دین کا تقاضی ہے دین کی حفاظت کا تقاضی ہے کیسے وائد یا رہتے جی تو مہا پر میٹنگ میں دین کا تقاضی آجا دین کا تقاضی تقاضی دین تو نارہ نے پا کہ مصطفی ہے لیکن اسی وقت میں ہو رہی یہ ہمتی اور اس نے بلایا گیا کہ اگلا خلیفہ کو ایک طرف میں بنو مہیہ والے بولے کہ خلیفہ امارہ ہونا ایک طرف میں اسے کون کن کو بلائے بولوں کو بلائے نہ ان کو تو کوئی مطلب نہیں تھا اس سے صحابہ اکرام میں چلے گئے یہ بھی ہمارے ساتھ میں نماز کرنے والے ہماری سچے ہم سے زیادہ رکو سجدہ کرنے والے چلے گئے اس وقت میں ہوئی کے مٹین کے اندر میں کس کو بنانا کس کو بنانا آخر میں معلوم ہوا سید نبو بس جی اللہ اللہ رکھا کہ یہ بات ہے کیا کر رہے ہم کہ اب تو ہمارے اوپر غم کے پہاڑ ٹوپے اوپے ہیں اور یہ معامل ہے کہ مقابلہ میں یہ سجھ رہی نہیں دین کی حفاظت ہے دین لے کر چلے گئے چلے گئے بولنے والے تھے اب جو بولنے نہ چلے جاتے کلمہ کو بولنے والے جو چلے گئے بولتے ہیں نا حاضر ناظر نہیں بولتے سمجھ لی نا کہ ادھر گروپ کا جو میٹن کرا دا رہیں گے خیامت تک ان کی اولاد ہم کو کوئی بات تھا نہیں ان سے حضرت اب وہاں پر دیکھا کہ دوروں طرف تھن گئی یہ بات کیا ہوگی تھن تو ہمارے لئے تو یہ حجت بنی تھی کہ اب دنیا کے مالک زاہر کو پردہ فرمانے کے بعد خلیفہ ابو باقل دلیل تھی اور دوسرے بولتے کہ وہ نہیں متجتفاقی چیز تھی تاولہ تکار دینا تھی آہ وہ لیکن وہ مخلص صحابہ کا گروہ غالب ہوا بنو مہیہ والے ابو سفیان والے امیر معاویہ رضی اللہ وہ لوگ نہیں ہاتھ سے رہا موقع بلے کچھ کرنے کو بلائے بار کچھ ہو گیا مان پر حضرت عبو بکر رضی اللہ عطا رہا کیا ٹھیک ہے بی پناہ میں قابل نیومر بنا رہ ٹھیک ہے یہ یہ فکرہ تو دباؤ آخر وقت اب کرنے کا خام وہ دیکھو اب میں امیر ربخت مجھے بنائے مولا علی نے کہا کہ صحیح فیصلہ ہو اقراز نہیں کیا اب یہ لوگ جا کہتے نا بچارے سوٹے روائے راملی اور شیعہ نے خلافت کیا تو مولا علی کا حق طلب کی مولا علی کو کیا مجبوری تھی اگر میران مولا علی آ جاتے تو خدموں پر رکھ دے دیتے کہ آپ بھی کا حق ہے لیکن آپ کی ذمہ داری کچھ اور کی وہ نہیں جانے اس لئے یہ اقرازت پیدا ہوتے ہیں آپ کی ذمہ داری کو سمحان نہیں کی جی اور وہ روح کا نظام تھا مولا علی کے پاس میں جو اسلام کی روح قیامت تک رہے کی وہ مولا علی کی کون اس کو بلائی جی بلا کے حکومت سمال دی غز نبی ہو حکومت حکومت انہوں نہیں کرتے مولا حسن علی مسلم حال حال حسن اس کا حکومت امیر بن بن مسلمان کے امیر بننا چاہ رہے نہ بنو روحانی طاقت امت کے دل پورے ادھر تھے ان کو جو سمال کارٹس کرنا انہوں بجانا انہوں بھی مسجد کا صدر یہ نہیں بن چاہو بنا کر سمالتے ہیں سبھاننے والے آل اور اولاد اور اولیاء والے ہوتے ہیں بننے والے دنیا دار ہوتے ہیں پولٹیکل لوگ ہوتے ہیں نتیجہ چاہلی کہ حضرت عبو عزیلہ کو سمال مولانی کار پورا سپور ہمارا اور حضرت عبو کوئی خاص فیصلہ کرنا ہوتا تو مولانی کا اتظار کری اگر نہیں تو ملتبی کر دیتے حضرت عمر عزیل عنہ کب یہی احتیاط تفصیل میں جانے کا موقع نہیں حضرت عثمان غریر عزیل عنہ کب یہی معاملہ تھا کیا تھا بلکہ سید عثمان غریر عزیل عنہ کے بھر پر بلوائیوں نے خارجیوں نے دنگا کیا اور حملہ کیا تو دو دروازوں جو پر مولا حسن موسیٰ مولا حسین تھے حفاظت کے لئے ان لوگوں کی وجہ سے بلوائی چونک ان کی بنیاد کیا تھی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مولا علی کو مولا علی مانتے ہیں شیعان علی تھے بلکہ یہ لوگ تو ظاہر نظام کے رسیہ ہوتے کیا ہوتے ان کو دین سے کوئی تعلق نہیں دین کے نفس نقصان سے کوئی مطلب نہیں دین سے اپنی دنیا کو حاصل کرنا محصول ہوتا ہے ان کو اپنے مدرسوں کے کونٹروں سے مطلب ہے ان کو اپنے مسرق جماعتوں سے مطلب ہوتا دین سے کوئی مطلب نہیں ہوتا دین سے مطلب دین کو ہوتا ہے وہ آل ایلی رونہ جاری ہے غوث و خواجہ ہے اور خیامت تک کوئی لوگ اس دین کو سمال لیں گے روح کا نظام ان کے پاس میں رہے گا نتیجہ کیا نکلا کہ حضرت عثمان غنی رضی شہدت شہدت فی اللہ تعالیٰ نے شہدت کا مقام اتا کیا جو عثمت کا ہے اس تفسیر میں جانے کا وقت نہیں اس کے بعد میں اب ضرورت پڑی اور حضرت عثمان غنی رضی رضی ہم کون تھے قبیر بنو منیہ کے بنو حاشم نہیں تھے اب جب شہدت ہو گئی پھر اب اندر سے چنگلیا مولا علی مشکل عالی نے کہا کہ بہت ہی آپ دین کے حالات آ رہے ہیں مدینہ کے حالات بہت خراب ہو گئی بنو عمیہ سے پھر اب نظام کہاں سے کہاں چلے جائے گا تو خود آگے بڑھ کر ظاہری خلافت کو قبول کیا سمحالا کیا کیا قبول کیا سمحالا اور بھی دیکھا مدینہ کی حالات مدینہ کا تقدس اور اس کی عظمت پر تو پھر مدینہ منورہ کو چھوڑ کر کوفہ کو داروں خلافہ بنایا اور وہاں پر ان کو ان کے سروں پر سوار رہے کر ان گلاوائیوں اور خالجیوں اور یزیدیوں اور اہلِ کوفہ کو ان پر تبدبے کے ساتھ ان کو دوائے رکھیں گے امام حسن علیہ السلام نے مشرع دیا کہ کوفہ داروں خلافہ بنے گا تو یہ کوفی لاعتبار ہے اببہ جان لو کے پاس ہے یہ لوگ ان کی ذکرات میں ہیں اہلِ نجد ہے یہ کیا ہے اہلِ نجد ہے وفاداری مقدر میں کم نے مورا علیہ السلام نے کہا کہ نہیں ہم تو مقصد دیت کی حفاظت ہے نانا جان کا دیت پیارا ہے تقاضی وقت یہ ہے کہ داروں خلافہ وہاں پر کیوں کہ دور رہ کر کچھ بھی کر سکتے ہم خود وہاں پر رہیں گے جو تینے کا تقدس مکہ کی عظمت باقی رہے گی اسلام کی حفاظت ہوگی ارے قربانیاں دینے والے کون ہیں دی پنجتاں پاک آلِ اولادِ اہلینہ یہ لوگ تو دھکانے لگانے والے ہیں دھکانے چلانے والے ہیں ان کو تو اپنے مسئلت اور جماعتوں سے مطلب ہے اپنے مفاد اور دنیا سے مطلب ہے نتیجہ یہی نکلا کہ وہاں پر مورا علیہ السلام علیہ السلام داروں خلافہ یہ کیا پھر حالات پیسے ہوئے شہادت آپ کی کیا ہوئی شہادت امام حسن علیہ السلام چھے مہینے کر امت کی امارت اور امت کی خلافت کو سنبھالا خلافت اور امارت کے لئے آلِ اہلینہ اور اولادِ اہلینہ کبھی آگے نہیں پڑھتے مقایش نہیں دیتی ہم کو صدر بناو ہم کو حکومت دو ہم حکومت ہے بلکل نہیں یہ الگ بات ہے کہ سنبھالنے کے لئے آگے بڑھاتے ہیں ہم کو سنبھالتے ہیں یہ ہے آلِ اہلینہ اور اولادِ علی کا نظام پہچان یہی ہوگی کہ کوئی روئے مردے کو کوئی روئے مردے کو مردے کو رونے والے تو آلِ اہلینہ اور اولادِ علی ہیں ان کو دین سے مطلب ہے دین ان کا ہے دین کو دیکھتے ہیں ذاتِ مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں اور اس کی خدمتوں کے لئے میرے مصطفیٰ نے مورا علی کے ذریعے سے اولیاء کو رکھا ہے قیامت تک اصل دین کے معافیس اور اصل روح کا نظام جو ہوگا وہ آلِ اہلینہ اور اولادِ علی کا ہوگا باقی اوپر اوپر کی مسلکیں اور جماعتیں یہ تو جسم آتا جائے گا کھالو ترتی جائے گی لباس بدلتا جائے گا کبھی کچھ تھا کبھی کچھ تھا اسلام کی تاریخ میں کتنی جماعتیں کوئی بتا سکتا ہے کتنے مسلک بجود میں آئے لیکن جسم تو وہی رہا آلِ اہلینہ اور اولادِ علی اور پنجدن پاک کا اس لئے میرے بچوں ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے پنجدن پاک کی محبت اور مولا علی کی محبت کا جروح دیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ ان چیزوں کے بغیر تم کو بلایت کا راستہ نہیں مل سکتا لیکن اگر اچھکر اس طرف میں چلے گئے تو پھر خطرہ ہے اُن راستوں کے اوپر کیوں؟ کہ اب علی کسی کو نہیں مل سکتے بغیر ولی کے پنجدن پاک کا حق کسی کو نہیں مل سکتا بغیر آلی علی اور پنجدن پاک ان کی چوکھٹیں ان کا نظام اللہ تعالی مجھ کو اور آپ کو حق کے ساتھ آگے بڑھائے اس کا قامت عطا کریں